ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوش باش کیسے پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سرائی میں 99 درم ڈال کر سرائی پر لکھئے اس میں تمہارے لئے سو درم ہدیہ ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجئے بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت تجسس ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا سرائی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا دستک سن کر اندر سے خادم نکلا سرائی اٹھائی اور گھر چلا گیا درم گنے تو نینانوے نکلے جبکہ سرائی پر لکھا سو درم تھا خادم نے سوچا یقینا ایک درم کہیں بار گرا ہوا ہوگا خادم اور اس کے سارے گھر والے اور بچے نکلے اور درم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے کے لائق تھی اس نے اپنے بیوی بچوں کو سخت سست اور نکمہ بھی کہا کیونکہ وہ درم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے کچھ رات سبر اور باقی کی رات بک بک اور جھک جھک میں گزر گئی دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لئے گیا تو اس کا مزاج مقدر آنکھوں سے جگراتے کام سے جنجلات شکل پر افسردگی آیاں تھی بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ نینانوے کا قانون کیا ہوتا ہے لوگ ان نینانوے نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگردان رہ کر گزار دیتے ہیں کہ جو انہیں نہیں ملی ہوتی اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کے کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لئے بڑا کام نہیں ہوا کرتا لوگ اپنی اسی ایک مفقود نعمت کے لئے سرگردان رہ کر اپنے پاس موجودہ نینانوے نعمتوں کی لذتوں سے محروم مزاجوں کو مقتدر کر کے جیتے ہیں حاصل ہو جانے والی نینانوے نعمتوں پر اللہ تبارک وطالعہ کا احسان مانئے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن جائیے موسیقی